بیہار کافی تیجی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے پھر چاہے وہ سکشہ کے شیطر میں ہو یا پھر روجگار یا پھر کوئی انعے بکاس ہر شیطر میں بیہار کافی تیجی کے ساتھ بکاس کر رہا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ اب بیہار میں کافی بڑی بڑی کمپنیاں نیویش کرنے کو تیار ہے ایسے میں بڑی بات یہ ہے کہ اب جلد ہی انڈانی گروپ بیہار کے پوسا میں کاغو ٹرمنن بنانے والی ہے بتا دے کہ انڈانی گروپ کو پی ایم گتی سکتی کے تحت یہ ٹینڈر ملا ہے جو تقریباً سو کروڑ کی لاغت سے بن کر تیار ہوگا جی ہاں بلکل ٹھیک سنا آپ نے دراصل مزفر پر سمستی پور ریل کھنڈ استحت پوسا سٹیشن کے نزدیک پی ایم گتی سکتی یوجنا کے انترگت اتیادھونی کارگو ٹرمننل کا نرمان کیا جائے گا اس کے لیے ٹینڈر پرکریہ بھی پوری کر لی گئی ہے بتا دے کہ کنسٹرکشن کا ٹینڈر انڈانی گروپ کو ملا ہے سونپور ریل منڈل کے پوسا کی اترکت خغڑیہ استحت مانسی اسٹیشن کے بھی سمی پی ایم گتی سکتی یوجنا کے انترگت اتیادھونی کارگو ٹرمننل بنا جائے گا پرنسٹائل سمو مانسی میں گوڈز ٹرمننل ہوگا حالانکہ ان دونوں گوڈز ٹرمننل کے لیے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے بتا دے کہ اس سمبند میں منڈل کے وعیسٹ ادھکاری نے بتایا کہ دونوں سٹیشنوں پر ٹرمننل کے نرمان پر سو سو کڑو روپے خرچ کیے جائیں گے دونوں گوڈز ٹرمننل کے نرمان سے اتر بہار میں اودیوگیت اور ویبسائیت گتیویدیاں تیج ہوگی ساتھی اودیوگو ورک کاروباریوں کو جل سے جلد مال اپلاب دھو سکے گا آپ کو بتا دے کہ لوجسٹک ٹرانسپورٹیشن کو آسان بنانے کے لیے کینڈری منتری منڈل نے بیتے پچھلے ورس اکٹوبر ماہ میں ہی ریلوے بھومی سنسودیت نیتی کو سبکرتی دی تھی پور مد ریلوے کے سی پی آر او ویرند کمار نے بتایا کہ پی ایم گتی سکتی یوجنا کے انترگت مال ڈھولائی کے لیے اتیادونک سویدہ اپلابد کرانے کو لے کر سونپور ریل منڈل میں دو گوڈز ٹرمینل کا نرمان کرائے جائے گا جو واقعی بیہار کے لیے ایک اچھی خبر ہے موسیقی موسیقی